آپ یہ اعلان فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فتبعونی تو میری پیر بھی کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے خود محبت فرمائے ویغفر لکم ظنوبکم اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اس لیے کہ اللہ بہت ہی رحم کرنے والا اور بخشش فرمانے والا رشتہ ایک دو جمعے میں اس بوضو پر بات کرتا رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد تین چار چیزیں ان میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں ہم دل سے اس کی تصدیق کریں یہ اولین بات دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت کرے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ساری کائنات میں کسی کے ساتھ ایسی محبت ہمیں نہ صحابہ کا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ کرتے اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی والہانہ محبت کا اظہار دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے نبی جس شریعت کو لے کر آئے ہیں اس شریعت پر کی پیروی کرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعاد کرنی آپ کا اتباہ کرنا یہ دین کا ایک عام کریم کوشہ ہے سیرت نبی جہاں تک تعلق ہے محبت کا صحابہ میں صرف محبت کا دعویٰ نہیں تھا بلکہ عمل المحبت ایسی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق تن مندھن سب کچھ قربان کر دیتے صحابہ نے جام شہادت نوش کیا وہ خالی پیٹ تھے کئی دن کے بھوکے اوہد میں اور خندق میں اور جنگ بدر میں اپنی جانیں قربان کرتے رہے جو صاحبی حسیت تھے جتنی دولت ان کے پاس تھی اللہ کے نبی کے حکم پر قربان کرتے رہے اور پھر آپ کی ذات کے ساتھ جو محبت تھی اس کی تفصیل میں نے عرض کی کیا کسی کے پاس اگر کی حضور کا کوئی کپڑا ہے کسی کے پاس بال ہیں کسی کے پاس پیالہ ہے کسی کے پاس انگوٹھی ہے اس کو اپنے پاس تبرکن رکھ لیتے تھے اور کبھی زمانہ نبی کی کوئی بات یاد آ جاتی عشقبار ہوتے ان کے آنسوں کے سلاب ختم نہیں ہوتے لیکن برادران کیا اللہ کے نبی کے ساتھ صرف دعوی محبت یہ ایسی چیزیں یہ کافی ہیں قرآن مجید کہتا ہے یہ نہیں ہے اس لئے فرمایا عطی اللہ و عطی الرسول تم کامل اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور تم کامل اطاعت کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی گئی تو یہ رسالت پر ایمان کا حق ادا نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کو نہیں سمجھتے تھے یہ کافی ہے بلکہ ساتھ مطالبہ کرتے تھے کہ تم میری بات کی جو میں کہتا ہوں جو میں کرتا ہوں اس کے مطابق تم اپنی زندگی امیر ڈھال ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے بعض صحابہ وضو کا پانی تبرکن لے رہے تھے اپنے جسموں پر وہ مل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ تم نے کس چیز نے تم کو اس عمل پر امادہ کیا ہے انہوں نے کہا آپ کی محبت نے فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر خیال لکھنا ہمسائے کا حقوق کا خیال لکھنا امانت کو ادا کرتے رہنا اپنی زبان سے سچی بات کہتے رہے مطلب یہ ہے یہ تم سمجھو کہ ہم نے تبرکن پانی حاصل کر لیا فرمایا یہ بھی اللہ کی خاتر میری محبت ایک دین کا حصہ ہے لیکن ضرور وہ کام کرتے رہنا جن کی میں تعقید کرتا ہوں ہمسائے کے حقوق کا خیال درست سچی بات زبان سے نکال لیں امانت میں خیانت نہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو کوئی بات کہتے وہ فوراً عملی صورت میں اس کو ڈھال دیتا ہے ایک صحابی کے بال ذرا لمبے تھے آپ نے فرمایا یہ اسدی جو ہے یہ خرم اسدی بڑا اچھا آدمی تھا اگر یہ اتنے لمبے بال نہ ہوتے یہ بات ان کے کانوں میں پہنچی تھی فوراً عمل کرنا شروع کیا کانچی منگوائی بال کاٹ کے پھینک دیئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کوئی التبا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کسی صحابی کے ساتھ مدینہ کے قریب کسی جگہ سے گزرے وہاں کسی صحابی کا مکان زیر تعمیر تھا وہ گموت نماء خوبصورت کوٹھی بن رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی سے پوچھا یہ کن کا گھر بن رہا ہے انہوں نے نام لی یادی پلان صحابی کا بن رہا ہے اگلے روز اس مالک مکان سے اس صحابی نے تذکرہ کیا کہ رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تمہارے مکان کے قریب سے گزرے مالک مکان پوچھنے لگے کیا زبان مبارک سے کوئی الفاظ فرمائے تھے کوئی تحسین تعریف فرمائی تھی پھر میں اب مو سے زبان سے کچھ نہیں کہا پھر اس صاحب خانہ نے کہا چہرہ انور کا تاثر کیسا تھا کیا دیکھ کر خوش ہوئے کہ چہرے پر بشاشت نہیں تھی اس نے کہا چہرے پر کوئی خوشی کے اثار نہیں تھی مزدوروں کو لاکر مکان مص مار کر دیا اگر اللہ کے نبی کو میرا یہ گمبت نما مکان پسند نہیں ہے تو مجھے بھی پسند نہیں پھوراں اسی کو ختم کر دیتے تھے یہ ہے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آگیا یہاں واضیہ حکم بھی نہیں ہے بلکہ تاثرات پر ہی اس نے مگان کو نیستو نبود کرنی قرآن مجید میں ہے حکم آگیا کہ خرمت شراب اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَجْتَنِبُوهُ لَا لَكُمْ تُفْلِعُونَ جس جس کے کانوں میں اس کی آواز پڑی اگر جام شراب اس کے ہاتھوں میں تھا وہ جام السبو اس نے توڑ دیا ایک صحابی شام سے بڑی قدیم شراب کوہن لارہے تھے اور راستے میں ایک شخص ملا کہ کیا لارہے ہو اس نے کہا یہ شراب لارہا ہوں بہت شاندار ہے تم خوش ہو جاؤ کی پی کر زمانے میں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی شخص نے یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ جو لائے ہو یہ تو حرام ہو گئی ہے اس نے نہیں پوچھا کہ چلو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں کوئی رعیت کرا لوں کہ سودا واپس کر دوں یا کچھ کوئی ایک دو دن کی محلت لے اسی وقت ساری بودلیں شراب کی توڑ ڈالی اللہ کے نبی کا پیغام اور اللہ کا پیغام پہن چکا تھا آگے سے کوئی ایک بات نہیں کی صحابی کہتے ہیں کہ بڑے ارسے کے بعد مدینہ میں بارش ہوئی کتنی شراب بہائی گئی تھی کہ اس کی سرانڈ لوگوں کو محسوس ہوئی پھر دوبارہ کسی نے جرت نہیں کی شراب پینے کی شوقیا جن سے دو چار دفعہ جگناہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوڑے لگوائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا فوراً اس کی اطاعت کی جاتی یہ نہیں ہے اپنے پاس سے اس کی ایکسپلیلیشن کرلو نہیں جی حکم ایسا ہوگا وہ حالات اور تھے آج کے حالات اور ہیں یہ شریعت قیامت کے لیے ہے کسی کو رد و بدل کا اختیار نہیں ہے نہ اس کو یہ مسلحت کا شکار ہونا چاہیے جو حکم آ گیا بس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ مسجد نبوی کا یہ دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے عورتیں کیا ہر وقت مسجد نبوی کے اندر آتی ہیں وہ نماز کی اوقات میں صبح یا رات عشاء کے بعد اکثر آتی باقی تو اس میں کوئی ممانیت نہیں تھی عبداللہ بن عمر ساری عمر باب النساء سے نہیں گزرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے زبانِ رسالت سے جو بات نکلی ہے ساری عمر اس پر عمل رہا ہے یہ ہتیفہ رضی اللہ تعالی عنہم مدائن گئے مدائن کے رئیسوں نے آپ کی دعوت کی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے بڑے برگزیدہ صحابی ہیں خوب ان کی خاطر مدارات کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے چاندی کے لد کے گلاس میں پانی پیش کیا انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی نے یہ سونے چاندی کے برطنوں میں کھانے کی اجازت نہیں دی ہے انہوں نے اسرار کیا تو پھینک دیا کہا میں کیسے اس کو موں کے ساتھ لگا لوں جس کا حکم محمد الرسول اللہ کی زبانِ مبارک سے نہیں گئے صحابہ آپ دیکھئے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہِ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے وہ کوئی عذر کرتے رہے حضور نے قبول نہیں فرمائے آپ نے فرمایا اس کا سوشل بائیکارٹ ہے کوئی اس سے گفتگو نہیں کرے آپ نے اس کی بیوی کو حکم دیا کہ تم نے یہ کعب بن مالک سے گفتگو نہیں کرتے جب تک آسمانوں سے اس کی برات نازل نہیں ہوئی کعب بن مالک کی بیوی نہیں بولی کہ مجھے تو محمد الرسول اللہ نے منع کر دی اندازہ فرمائیے جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے صحابہ فوراً اس پر عمل کرتے کبھی آگے سے کوئی جرہ اور تنقید نہیں کی ہے مجھے حالات ٹھیک نہیں ہیں چھوڑ دیں فوراً عمل اوہد میں بہت زخمی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ خبر یہ آئی تھی کہ شاید یہ ابو صفیان اور اس کا لشکر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں فتح تو مکمل ہوئی نہیں ابھی تو کچھ لوگ باقی ہیں چلو زخمیوں پر جا کر دوبارہ حملہ کر دیں تاکہ اسلام کو ختم کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو یہ تاکب کرو دشمن کا کیا یہ کافی نہیں ہے کوئی کوئی کہتا کہ میں تو چلنے کے قابل نہیں ہوں سارے جسم سے خون رس رہا ہے ایک شخص پر نبی نا نہیں قرآن مجید میں چوتھے سپارے میں سارے چل پڑے فَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَوْا پہلے انہوں نے کہا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْبَكِيمِ اور کافی ہے اللہ وہی کارساز ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی ہے چلو ہم سب چلتے ہیں قرآن مجید میں آگے ہے فَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُومُ وَتَّبَعُوا فَنْقَلَبُوا بِنِعْمَا بَڑے کامیاب و کامران ہو کر آئے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے کتنی دشواریاں کیوں نہ ہوں اللہ ساریاں آسانیاں پیدا فرما دے اپنی اتباع کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمایا کر دے فرمایا کہ محبت کس تھی اس کا نام ہے فَمَنْ اَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَحَبَّنِي فَقَانَ مَاگِا فِي الْجَنَّتِ فَمَنْ یاد رکھو جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے میری ذات کے ساتھ محبت کی جس نے میری ذات کے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میری ہمراہ ہو ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے اِلَّا مَنْ اَبَا سِوَائِ اس کے جس نے انکار کی جس نے میرے احکام کو نہیں مانا جس نے میری پیروی نہیں کی تعویل کی گنجائشیں ڈھونتا رہا فرمایا اس کے جنت میں جانے کی گرنڈی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صحابہ سے صبح کے وقت پوچھتے کہ بھائی کسی کو اگر رات خواب آیا ہے تو وہ خواب بیان کرے تاکہ میں اس کی تعبیر اس کو بتا دوں کہ یہ کیا ہے آپ نے پوچھا کوئی خواب کسی کو آیا ہے کسی نے نہیں تذکر آئی فرمایا مجھے خواب آیا ہے فرمایا فرشتوں کی ایک جماعت میرے پاس آئی خواب کی حالت ان میں سے ایک نے کہا کہ ان صاحب کی ایک مثال پوچھا کہ کیا مثال ہے فرشتوں نے پوچھا باقی فرشتوں نے اون سے کہا ایک ہستی نے ایک بہت بڑا محل بنایا محل میں بہت ہی سامانِ ارائش رکھا اور اس میں کھانے پینے کا سامانِ خرد و نوش بھی بہت رکھا پھر ایک دائی مقرر کیا کہ لوگوں کو دعوت دے کے اس گھر میں آؤ پر آ کر اس کی نعمتیں کھاؤ پھر وہ اس فرشتے پوچھتی ہیں مثال تو بہت اچھی ہے پر اس کی وضاحت بھی کر دو پھر اس فرشتے نے وضاحت کی کہ وہ جو محل ہے وہ اللہ کی جنت ہے اور اس میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ جنت کی نعمتیں ہیں وہ دائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا جس نے آپ کی سنت پر عمل کیا وہ اللہ کے اس گھر میں داخل ہوگا اللہ کی ان نعمتوں سے لطفان دوز ہوگا اور جس نے لبیک ہی نہ کہا جس نے وہ دعوت ہی نہ مانی جس نے سنت کی پیر بھی ہی نہ کی اس کے لیے تو کوئی وعدہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا فرمایا میری مثال ایک اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنی قوم کے لوگوں کو اکٹھا کی سب کو اکٹھا کرنے کے بعد ان سے یہ کہا کہ ایک بہت بڑا دشمن تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تم سمان مدافیت کر لو تم سمیٹ لو سب کچھ فرمایا جو اٹھ پڑے چل پڑے اور اپنا سمان سارا اکٹھا کر لیا وہ اس حملے سے بچ گئے جنہوں نے میری بات ہی نہیں مانی جو میں شریعت لے کر آیا ہوں اس پر عمل ہی نہیں کیا فرمایا وہ اس شیطان کے لشکر کا شکار ہو جائیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی اسلام میں کوئی پسندیدہ نہیں ہے جو کچھ پیروی کرنی ہے وہ بے حد ضروری ہے اس کے بغیر سب دعوے جھوٹے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے محبت ہے تو محبت کا تقاضہ کیا ہے کہ جو کچھ آپ فرمائیں اس پر عمل کیا جائے کیا اس کا اُلٹ کرنا یہ دعوی محبت درست ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس کا اُلٹ کیا جائے اگر آج جائزہ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کا تو آپ دیکھیں گے اکثریت کی رائے یہ ہے اور عمل بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول نظام عبادت بیان فرمانے کے لئے آئے تھے ہم نے اللہ کے رسول کو صرف مسلح پر بٹھایا ہوا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے روزے رکھ لو حج کر لو بس یہ یہاں کیا شریعت صرف اتنی ہے کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادت کو متعارف کرانے کے لئے دنیا میں آئے تھے کیا کیا حسیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید یہ کہتا ہے فَلَا فَرَبِّكَ لَا يُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فرمائے خدا کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ حضور کی بات کو قول فیصل قرار نہ دو فرمائے اللہ کے رسول ہم نے تم نے دنیا میں اس لئے بھیجا ہے تاکہ تُو اس دین کے مطابق فیصلے کرے اللہ کے نبی کی حسیت ایک جاج کی ہماری ساری عدالتوں کے فیصلے اس قانون کے مطابق ہونے چاہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں قرآن مجید کہتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْسَلَ اللَّهُمْ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ جو اس قانون کے مطابق فیصلہ ہی نہیں کرتا جو اللہ نے نازل کیا ہے اور جس کو لاغو کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدالت النبوی کے فیصلے کتابیں لکھی گئی ہیں سنت سے احادیث سے استخراج کر کے بڑی کتابیں مرتب کی گئی ہیں آج ان فیصلوں کے مطابق عمل کیوں نہیں ہو زمانہ نبوی میں لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں کیا نمونہ عمل پیش کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس پر عمل کس قوم نے آ کے کرنا ہے کیا اللہ کے نبی کا یہ معاشرتی عمل کیا ہماری شان کے خلاف ہے اور کیا اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کی شان ہو سکتی ہے یہ سب چیزیں عرائش سب کچھ کیا یہ اس کی اجازت کہیں ملتی ہے آپ دیکھ لیجئے بے شمار ہمارے تل کاروباری دیگر معاملات کاروباری معاملات میں سودی لین دین اور کئی قسم کی اس میں باتیں شروع نہیں نہیں شروع ہو گئی کیا سنت میں اس کا کوئی ریفرنس موجود ہے یہ کیا ہے یہ کیا خدا کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے قرآن مجید میں ہے جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا کیا اس کی حسیت ہوگی فَمَا وَمَنْ يُشَاقِقِ الْرَسُولَةِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتْبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاةْ مَسِیرَىٰ فَمَا جو خلاف ورزی کرے گا اللہ کے رسول کی دین کی اس کے بعد کہ ہدایت آسمانوں سے اتر چکی وَيَتْبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور غیر مسلموں کے پیروی کرے گا ان کے طریقے کار کی نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا ہم اس کو اسی طرف کر دیں گے جس طرح کہ وہ پھر جائے گا وَمُسْلِهِ جَهَنَّمْ ہم اس کو جہنم میں بھیجیں گے وساط مسیرہ یہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ہم نے شریعت کے کئی حصے کیے ہوئے وہ اسے اس طرح کیے ہوئے ہیں کہ کہتے ہیں زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے بس بین بین گزارہ کر لے دین بھی رہے دنیا بھی رہے کیا اس اسلامِ اللہ کے نبی نے اجازت دی ہوئی ہے کہ تم دین اور دنیا دونوں کے بین بین چلو قرآنِ مجید میں ہے کہ نومنو بیبازم وَنَقْفُرُوا بِباز وَيُرِیدُونَ آئِنْ يُفَرْجُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَلِيلًا کہ وہ بعض چیزوں کا اقرار کر لیتے ہیں بعض کا انکار کر دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دونوں کے بین بین رستہ استحار کر لیتے ہیں کیا کفر اور اسلام دونوں اکٹھے چل سکتے ہیں ایک جگہ آتا ہے قرآنِ مجید میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اَفَتُوا مِنُونَ بِبَازِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَازِ فَمَا جَزَاؤُ مَنْ يَفَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَهُمَا الْقَيَامَةِ يُرُدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَزَابِ وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ مَّا تَعْمَلُونَ فَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ مَّا تَعْمَلُونَ ومایہ ان کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں رسوائی ان کا مقدر ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت ہی بڑا عزا میں قیامت کے دن یہی لوگ جو شریعت پر عمل نہیں کرنے والے وہ کہیں گے وَيَوْمَ يَعْزُوا صَالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَسْتُ مَعَرْ رَسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِ لَمْ أَتَّخِسْتُ فُلَالًا خَلِيلًا میں اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے کہیں گے اے کاش اللہ کے رسول کی بات مانی ہوگی اے کاش اللہ کے رسول کے نافرمانوں کے پیچھے نہ چل ہم کہیں کامیاب ہو جاتے اگر ایسا ہم عمل نہ قرآن مجید نے فرمایا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةِ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُبَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُبٌ مُبِينٌ تو میں تمہارے خدا کا حکم یہ ہے کہ جو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں اس کے اب پوری پہروی کی جائے سو فی صدی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو تمہیں حق نہیں ہے کہ خانے بنا لو کوش شریعت کا خانہ کوئی نظام معاشرت کا خانہ معیشت کا مغرب کا خانہ کیمونزم کا روس کا خانہ یہ کوئی اسلام میں ایسے خانہ نہیں ہے جو حکم اللہ کے رسول کا آ جاتا ہے بلا چون و چران طبیعت مانے نہ مانے اس پر عمل کرنا چاہیے قرآن مجید میں ایک واقعہ کا تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازاد کردہ غلام تھے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیہ ان کو خریدہ تھا حضرت خدیجہ تلکبرانے سوخِ اوقاز میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت کا راس فاش ہوا کہ آپ اللہ کے نبی انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور زید بن حارسہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کرنے یہ بڑے حضور سے محبت کرنے والے تھے بڑے فدائی غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے دائرہ اسلام میں ازاد مردوں میں صدیق اکبر غلاموں میں زید بن حارسہ عورتوں میں ختیجہ تلکبرہ بچوں میں علی بن عبی طالب یہ السابقون الاولون پھر ان کے والدین ان کے پاس آئے اور پتہ لگ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ذرے فدیہ دے کر جس رقم سے ان کو خریدا گیا تھا وہ باپ اور چاچا پیسے دے کر ازادی چاہے آپ نے فرمایا اگر یہ بچہ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی عذر نہیں ہے اس نے کہا میں اب کہاں جا سکتا ہوں یہ ایسی ہستی ہیں کہ ان کو چھوڑ کر جا کہا سکتا ہوں اس نے کہا غلامی کو ترجیح دیتی ہو ازادی پر اس نے کہا واللہ اس غلامی کو میں ازادی پر ترجیح دے محمد الرسول اللہ کی غلامی پر سب کچھ اس نے قربان کر دیا نہ والدین کا نہ اپنے وطن کا بڑی محبت گدر و دیوار کے ساتھ ہوتی ہے نہیں گئے پھر آپ نے دل میں سوچا میں اس بچے کی کہیں شادی کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود یہ خیال فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی کی بیٹی زینب اس کی شادی ان کے ساتھ کر دی جائے جب یہ معاملہ ان تک پہنچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ہے کہ زینب کی شادی اس غلام کے ساتھ کر دی جائے اس عورت نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پسند نہیں فرمائے کہ میں تو قریش کی ایک ازاد خاتون ہوں پڑی رسپیکٹیبل فیملی کی ہوں ان کے باہی عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اس رشتے کا ہمیں اچھا نہیں لگ زبان سے تو کبھ بہت باتیں نہیں کی حدیث میں نہیں ہیں لیکن ان کے عمل سے یہی نظر آتا تھا کہ وہ رشتے سے خوش نہیں قرآن مجید کے آیت آگئے وما کان لی مومنی ولا مومنت اذا قض اللہ ورسولہ امرن این یکون لہم الخیرت من امرہم ومن یاس اللہ ورسولہ فقد ظل ظلال مبینہ وما کسی مسلمان مرد کے لیے کسی مسلمان عورت کے لیے یہ بات اللہ کو گوارہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا رسول فیصلہ کر دے اور وہ کہے نہیں ماں وہ جس نے ایسا کیا گمرہی میں بہت دور جا پڑا یہ شادی ہوئی اس لیے کہ اسلام نے اس رسم غلامی کو ختم کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل صحابہ نے کیا اور یہی دین ہے جو عملی دین ہے حضور کے ساتھ محبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتبار برادران ہم لوگ جس محبت کا دعویٰ کرنے والے بنے ہوئے ہیں اس کے تقاضے ہم نے بدل دیئے ہم اس کو اس سطح پر لے گئے ہیں کہ جس طرح عیسائی یہ کرسپس مناتے ہیں وہ ڈھول ڈھمکے وہ ایش وہ اس طرح کے مجلس سرائیاں کیا یہ سب مہینہ ربیو الاول کا دور صحابہ میں نہیں آیا کیا بارہ ربیو اول یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں نہیں آئی کیا عثمان غنی عمر فاروق بن ابی تالک رزوان اللہ تعالی علیہ مجمعی ان سب کی زندگیوں میں کئی کئی برس یہ دن آئے بارہ برس کے قریب حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ رہے یہ سن بارہ دفعہ آیا اسی طرح عثمان غنی بارہ سال کے قریب رہے تین چار سال حضرت علی رہے صدیق اکبر ڈھائی برس رہے کیا انہوں نے اس کے لیے کوئی طریقہ کار وضا کیا کہ کس طرح اس دن کو منایا جائے یا تو یہ کہیے کہ ان کو عداب محبت کا پتہ نہیں تھا یا تو یہ کہیے کہ ان کو قلبی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا کیا اس کائنات میں اس سے بڑھ کر کیوں لوگ گزرے ہیں کیا ان ستاروں نے اس سے بہتر انسان دیکھے ہیں یہ کیا ہے کیسی چیزیں شروع ہو گئیں جن کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے جو دین کی پیروی کرنے والے ہوں سنت کے مدابد زندگی گزارنے والے ہوں ان کو گستاخ کہا جاتا ہے اور جو ساری زندگی دین کے خلاف چل رہے ہیں وہ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں کیا یہ اس زمانے لی بھی کوئی روشنی ہوتی تھی لوگ انتظام کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نو برس مسجد نبوی تاریخ رہی پھر بہرین سے ایک صحابی ایک لمپ لے کر آئے روشن کیا بڑے خوش ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی کی چیزیں وہاں دستیاب تھی کیا کم کمے انہوں نے جلائے تو نہیں جلائے تو کیا ہم ان پر کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گستاخ رسول تھے اسلام ظاہری روشنی کو نہیں دیکھتا وہ دل محبت سے منور ہوں دل بدل جائے وہ آنکھیں انتر سے بدل جائے یہ دنیاوی روشنی نہیں وہ دین کے روشنی فرمائے اللہ مومنوں کا دوست ہے ان کو تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے کیا ایک شب یہ چراغ جلالیے جائیں تو پھر تاریکی ہی تاریکی میں چلے جائیں دل روشن ہو تو پھر کبھی تاریکی نہیں آتی وہ کب روشن ہوگا اللہ کے نبی کی یہ بات یاد رہ کر کہ جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی من احب سنتی فقد احبنی پرمایہ جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت اور جس نے میرے ساتھ محبت کی کانا مایہ فیل جنت وہ جنت میں میرے ہمراہ ہو